بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں the iteducation.com یوٹیوب چینل CS403 کی میڈ اور فائنل پریپریشن کا سلسلہ مالا جاری تھا آج الحمدللہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں لیکچر نمبر 22 سے لے کر 40 تک جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کر لیں گے پانچ لیکچر بہت ہی اہم ہوں گے لیکن وہ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں اور اگر مجھے ٹائم مل گیا تو میں ان کو بھی انشاءاللہ ریکارڈ کر دوں گا آپ کے لئے لیکن اب جو تھیانا وہ میں جب ان کو ریکارڈنگ کر رہا تھا تو 40 پہ آکے جو ہے نا وہ میری بس ہو گئی ہے تو مزید نہیں بیٹھا جا رہا تھا سارا دن بہت زیادہ کام کیا اس وجہ سے نا میں ان کو 40 کے اوپر جو ہے نا وہ end up کر رہا ہوں آخری ٹاپکس جو ہیں وہ transaction management کے concurrency management کے یہ پڑ ضرور لینے آپ نے لیکن آج کے لیکچرز میں جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ ہے SQL queries اور SQL statements تو میں نے select statement create database یہ ساری statements جو ہیں نا یہ آپ کو کر کے بھی دکھائیں ہیں W3 school میں نے کھول کے نا اس کے اندر میں اس کو کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے practically اس کو کس طرح سے perform کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے آپ کو paper میں جو query سے related questions آ سکتے ہیں وہ کچھ کس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو query دی ہو سکتی ہے اور آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ جس کی output بتائیں یا آپ کو کوئی scenario دے کے ان سے query لکھوانے کے بارے میں آپ کے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ syntax لکھ دیں ٹھیک ہے تو جو basic syntax ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے select statement کا اور خاص طور پر جو select statement کی classes ہیں نا group by order by having class اور اسی طرح condition کے اندر and or کا استعمال مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے mcs کے paper دیئے تھے تو ساری کی ساری queries ہی آئیں تھی ٹھیک ہے تو اس لیے queries والے portion کو میں نے practically بھی کر کے دکھایا ہے examples بھی دیئے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ classes ہیں میں نے اس طریقے کا آپ کو بتایا ہے اس کے اندر کے آپ جو ہے نا وہ w3 school جو ہے نا اس کی مدد سے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے outline کو دیکھیں آج کا جو ہمارا outline ہے جہاں سے ہم نے آج شروع کرنا تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ lecture number 21 تک جو ہے نا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے دو lectures کے اندر lecture number 21 کے اندر یہ کونسا کھل گیا ہے file ہی دوسری open ہوگی جی 304 والی 304 اور 403 تھوڑی سی confusion ہوگی جی سوری جی اچھا جی یہ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں جو جو چیزیں میں نے اس کے اندر آج cover کروں گا نا اس میں سب سے پہلے تو normalization کی سمری تھی physical design consideration اور implementation ہمارے پاس کیا ہے کہ conceptual design میں اور physical design میں کیا فرق ہے یہ جو ہے وہ کر چکے تھے اس کے اندر جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہم attributes کو design کرتے ہیں یعنی attributes جب ہم table بناتے ہیں تو اس کے field ان کے نام کیسے رکھنے ہیں ان کی کون کونسی data types آپ نے رکھنی ہیں ٹھیک ہے جب آپ coding کرتے ہیں کسی جس طرح آپ database بناتے ہیں مثال کے طور پر products کی دمائیوں کی تو ان کے code رکھے جاتے ہیں تو وہ code کیسے رکھتے ہیں اور compression techniques اس میں کیا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس میں lecture number 23 میں physical record اور dimension یہ والے جو topics ہیں ٹھیک ہے partitioning کا physical record and denormalization کا partitioning کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں یہ آپ نے پڑھ لینی ہے vertical partitioning اور ہمارے پاس ہے replication sorry horizontal کے نام سے یعنی آپ کا جو table نہیں ہوتا اگر ہم اس کو columnوں میں divide کر دیں تو یہ vertical partitioning ہے اور اگر ہم اسے rows میں divide کر دیتے ہیں تو یہ horizontal partitioning ہوتی ہے تو partitioning ہم کرتے ہیں کبھی کبھی centralized databases کے اندر اگر database کا volume بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی لاکھوں record ہیں اس میں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو row wise partition کر کے تو ان کے لئے ایک سے زیادہ table کی کپنیاں اور replication ان کو کر لیتے ہیں بعد میں پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو انہوں replicas کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں cost تو آتی ہے ہماری جب آپ کی database پڑی ہوئی ہے تو لہیدہ لہیدہ لیکن جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو ہمیں replicate کرنا پڑتا ہے اس کے بعد lecture نمبر پچیس سے جو ہے وہ structured query language جو ہے نا وہ start ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سارے topics ہیں جی یہ مطلب ایک ایک lecture کے اندر ایک ایک statement اور اس کی classes کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ آپ کو practically کر کے دکھاؤں گا کہ select statement کیا ہے attribute alias آپ کے پاس کیا ہے data manipulation language کیا ہوتی ہے یہ تو آپ یہی پر سننے جو SQL language ہے نا اس کی commands جو ہیں وہ دو حصوں پر مجتمل ہیں ایک ہمارے پاس ہے data manipulation language ایک ہمارے پاس ہے data definition language یعنی ddl اور dml data definition language میں ہم table بناتے ہیں database بناتے ہیں table میں تبدیلی کرتے ہیں یعنی structure کے اندر جب ہم تبدیلی کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں وہ data definition language ہے اور جب ہم tables کے اندر محفوظ record کو retrieve کر رہے ہیں select کے ذریعے insert کر رہے ہیں insert کے ذریعے یا delete کر رہے ہیں delete کے ذریعے یا update کر رہے ہیں update کے ذریعے تو وہ جو commands ہیں insert select delete اور اسی طرح update یہ ہمارے پاس data manipulation languages کہلاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی کافی ساری classes ہیں order by class آئے گی group by class آئے گی اور اسی طرح joins یہ میں hot topics بتا رہا ہوں گی ان کا syntax آپ کو آنا چاہیے اس کے میں نے تفصیل آپ کو بتا دی تھی syntax میں آپ کو W3 school میں دکھا دوں گا یہ سارے syntax آپ نے W3 school سے پڑھ لی نے ہے کیونکہ ہمارے handouts ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ تھوڑے سے کہلیں آپ کے clearly نہیں لکھے ہوئے inner joint کا syntax یہ سارے آپ نے وہاں سے پڑھ کے ایک ایک دو دو examples میں کر کے بھی دکھائی ہیں اور آپ نے اس کو دیکھ بھی لینا ہے تو انشاءاللہ لذیذ میں آپ کو 40's تک یہاں تک میں اس کو سارا پڑھایا اور یہ کچھ lectures رہ گئے ہیں میں تھگ گیا تھا جب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تو اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے کوئی صحیح دی تو میں یہ بھی ریکارڈ کر کے آپ کے لئے ضرور لاؤں گا ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم lecture number 22 سے اور structured query language سے سب سب پہلے بات کریں گے فیزیکل ڈیزائن کی لوجیکل ڈیزائن اور کونسپچل ڈیزائن کے اوپر ہم نے بات کر لی تھی کہ کیسا ہوتا ہے فیزیکل ڈیزائن کی اگر ہم بات کریں گے تو فیزیکل ڈیزائن آف ڈیٹا بیس سے بڑا یہ ہے کہ اب آپ دی ڈی ڈی کی بات کی تھی اور جو بھی کونسپٹ آپ نے ریسپونس ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے کونسپچول یا لوجیکل ریپریزین تھی ان کو اب ہم انکلیمنٹ کریں گے اپنے فیزیکل ڈیزائن کے اندر سب سے پہلے فیزیکل ڈیزائن کے اندر ڈیفائن ڈی فیلز آتا ہے فیلد ہمارے پاس کیا ہے سمالیسٹ یونٹ ہے کہ یعنی آپ جب ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو اس کے اندر ٹیبل ہوتا ہے ٹیبل کے اندر روز ڈ کولمز ہیں تو اس میں سے جو آپ کے پاس ایک کولم ہے نا یہ آپ کا سب سے سمالیسٹ یونٹ ہے جس کو آپ دیزائن کرنے جا رہے ہیں یعنی آپ کے ٹیبل میں کون کون سی فیل ہوں جس کے اندر آپ ڈیٹا بیس کو جا کے یا ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں گے ان کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوں گی کس قسم کا ڈیٹا جو ہے اس کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے وہ نمیرک ڈیٹا کو لیں گے ڈیٹ کو لیں گے یا کسی بھی دوسرے ٹائپ کی ڈیٹا کو آپ سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے اگر ہم بات کریں بیس پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ جو کسی بھی سٹینڈرڈ اسکویل لینگویج کے اندر ہوتی ہیں اس میں ویری دی بی ایمیس ہوگا تو اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ یہ ہوگی باقی اگر آپ کی پرٹیکلر پڑھیں گے جیسے اسکویل سرور آگے ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم ڈیفرنٹ ہو سکتی جیسے تو 32,700 سرسٹھ جو ہے یہ آپ کے پاس ہیں دوسری ایسی طرح ویری کریکٹر ٹو ہے اسی طرح کریکٹر سائز ہے اس کے اندر ہم سائز منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویری بل کریکٹر کریکٹر یہ سیم ہے نمبر کو سٹور کرنا ہے تو اس میں ظاہرہ نمریک ڈیٹا ٹائپ بھی ہیں جس میں انٹیجر لانگ فلوٹ ہر قسم کی ویلی کو آپ سٹور کر سکتے ہیں لانگ جو ہے یہ انٹیجر ٹائپ کی ویلی ہوگی لیکن بڑا انٹیجر ہوگا ڈیٹ ٹائم کی لیدہ سے ہے اسی طرح اس میں یہ تین فارمیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک را کا فارمیٹ ہے جس میں بائنری ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں بائنری ڈیٹا سے کیا امراض ہے چاہے امج سٹور کرو چاہے کوئی فائل سٹور کرو چاہے جو ہے نا وہ کو آڈیو سٹور کرو جو مرضی آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بائنری فارم آف ڈیٹا جو ہے نا وہ ہوتا ہے اور اسی را کو دبل کر سکتے ہیں یعنی اتنا زیادہ amount کا data جو ہے وہ structured query language کے ایک field میں آ سکتا ہے جو 4GB سے تقریبا وہ ہو سکتا ہے آپ آج کل ہم online system میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہو رہے ہیں سب سے important topic آج کا ہمارا structured query language ہے یاد ہوگا آپ کو ام نے کار تھا آنسی کی سٹینڈرڈ کمپیٹر لینگویج ہے اس کو پہلے پہلے اسکویل 92 بھی کہا جاتا تھا یہ ایک سٹینڈرائز سٹکچرڈ query لینگویج ہے جس کو مختلف DBMS جو ہیں وہ یوز کرتے مطلب اسکو اسکویل سرور نے بھی یوز کیا ہے اسکو جو ہے وہ ریکل نے بھی یوز کیا ہوا ہے اسکو PL اسکویل نے بھی یوز کیا ہوا سارے جو ہیں سرور وہ اسکو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسکویل کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ دین قسم کی لینگویج ہو سکتی ہیں ڈیٹا منیپلیشن ڈیٹا ایسیس ہے یا آپ کے پاس انگریس ہے کوئی بھی آپ کے پاس ہوگی تو اس کے اندر سٹکچرڈ پیری لینگویج جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور جو میجر فنکشن ہم اس کے اندر یوز کر کے ہیں سٹینڈر جو کمانڈ دین کی اس میں سلیکٹ کی کمانڈ ہے اسی طرح انسرٹ کی کمانڈ ہے ڈیٹا کو داخل کرنے کے لئے اپڈریٹ کی کمانڈ ہے جو ریکارڈ پہلے موجود ہوتے ہیں ان کو چینج کرنے کے لئے ڈیلیٹ کی کمانڈ ہے جو پہلے ریکارڈ ہے ان کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کریئیٹ جو ہے یہ ڈیٹا بیس اور ٹیبل کو کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور ڈراب کی کمانڈ بھی ڈیٹا بیس یا ٹیبل کو ڈراب کرنے کے لئے یعنی ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسک کمانڈ ہیں ہمارے پاس اس کوئی سکتر کی اور انہی کو ہم explain کریں گے اور انہی کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے اگر ہم بات کریں اس کوئی بھی پورٹیبلیٹی اس کے اندر ہے یعنی کوئی بھی کانٹیکس ہو یہ چل سکتا ہے اسی طرح اس کے اندر دوسری خوبی ہمارے پاس یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ڈی بی ایم 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 سوگا تو یہ پورٹیبل ہے ادھر سے ادھر جا سکتی ہے لانگ لائف ہے اس کوئی لکھا جو ڈیٹا ہے آم طور پر زیادہ وقت کے لیے لکھا جاتا ہے ایسی نہیں ہے کہ مہین کے لیے دیٹا بیس آم پر پر ہم لانگر جو آم پیرید آف ٹائم کے لیے بناتے ہے ٹھیک کراس کمینیکیٹ کر سکتی ہے ڈیٹا بیس ہر قسم کی انٹریکشن کوئی بھی آپ کے پاہ ڈی بی ایم 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 اس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے ہم جس اسکویل سرور کو یوز کریں گے وہ مایکروسوفٹ اسکویل سرور ہے یہ ڈی بی ایم ایم بہت اس کے اندر جو سب سے بڑا فائدہ اسکویل کا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں کوڈ کو رن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ کو ریفرنس مل سکتا ہے ڈیٹا ٹائپ مل سکتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر اگزیمپل ہیں اور یہ ریفرنس آپ کے پاس پورا پورا می اسکویل کے فنکشن کے اسکویل کے کی ورڈ کیا ہیں یعنی بڑی ڈیٹیل کے اندر جو جو بھی لیٹس فنکشن سکتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں اس میں سٹینڈرڈ بھی موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ریفرنس کے حوالے سے جو پرٹیکلر سنٹیکس ہے کسی خاص ڈی بی ایم ایس کا تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے صرف یہ ہی نہیں ہے یہ باقی ساری کمانڈز ہیں تمام کی طرح ہر چیز رن ہو کے استعمال ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو یہ بھی ہم آج کے اپنے لیکچر میں اس کو بھی استعمال کریں گے کچھ چیزیں کا کونسپ سمجھانے کے رئی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ لے کر رہا ہوں اگر ہم بات کریں رولز کی تو یہ رولز ہمارے پاس ہم نے کہا تھا ڈیٹا بنانا اور منیپلیشن کے اندر ہم سلیکٹ یا انسرٹ کر سکتے ٹھیک ہے اس کا پہلا رول یہی ہے کہ جو بھی کمانڈز کے نام ہوں گے جیسے سلیکٹ اور انسرٹ ہے تو یہ ریزرو ورڈ کہلاتے ہیں عام طور پر ہم اسے کپیٹل کے اندر لکھتے ہیں یعنی کپیٹل میں نہیں آپ کو لکھے ہوئے سنٹیکس میں یہ نظر آئیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کوئل لینگویج یہ آپ کے پاس ہے یہ کیس سنسٹیو لینگویج یہاں پر میں آپ کو دیکھیں یہ پر دیکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ سلیکٹ کی کمانڈ ہے کپیٹل میں لکھا ہو ہے دو کسٹمر میں رن کریں گے نیچے آپ کو اس کا نظر آ لیکن اگر میں اس سلیکٹ کو سمال میں لکھ دیتا ہوں سمال میں لکھ دیتا ہوں یہاں سے کیا پتا چلا کہ یہ کیس سینسٹیو نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے بڑی میں نہیں لکھا تو یہ کمانڈ اور جو identifers ہیں وہ valid ہونے چاہیے اور اسی طرح at the rates سے شروع ہونے چاہیے 256 characters تک ان کی maximum جو ہے وہ ورث ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جس طرح عام جو rules ہمارے پاس تے نا ایک language کو define کرنے کے وہی والے تقریبا rules یہاں پر موجود ہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے reserve word کو identify بھی ہم ان کو use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہمارے پاس آگئی یہ بڑے اہم rule ہیں curly braces والا اور اسی طرح آپ کے پاس بڑی braces والا اس میں دیکھیں کہ جو تو آپ کے پاس curly لکھا ہو ہے اس لکھ آپ چاہیں تو لکھیں گے ورنہ اس کو نہیں لکھیں گے تب بھی آپ کی سٹیٹمنٹ چلے جو بڑی بریکٹ میں لکھا ہے جو curly braces میں لکھتا ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے آپ کے لئے یعنی آپ کو یہاں پر یا تو سٹیرک لکھنا پڑے کرلی braces اور اس کے اندر دوسری option ہے پائپ سائن کی ہے آپ کے پاس آپ کو لکھتا ہے آپ لکھتا ہے آپ ذہن میں چاہیے کہ braces جو ہیں اسی طرح کرلی braces ہمارے پاس compulsory ہیں جو پائپ کا سائن ہے یہ option کو شو کرتا ہے یہ چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے اس کے سنٹیکس کے حوالے سے کون سا سیمبل اندر کیا پرفارم کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں Microsoft SQL Server کی ڈیٹا ٹائپ پہلے جو ہم نے ڈیٹا ٹائپ ڈسکس کی تھی وہ جنرل تھی لیکن اگر Microsoft SQL کو دیکھیں تو اس میں نمبر کو big int int اس سرور اس کی یاد ہونی چاہیے اور ایک آپ پہ پاس جو جنرل ڈیٹا ٹائپ ہیں جیسے یہاں پہ منشن ہوگی اس کے اندر ایک ڈیٹا پائیس کا سیکشن ہم نے دیکھا تھا جب ہم یہاں آئے تھے دیکھیں SQL ڈیٹا ٹائپ سا آپ کو نظر آرہ جب آپ اس کو کھول ہوگے تو یہ آپ کو SQL کی جنرل ڈیٹا ٹائپ بھی بتائے گا جو سٹینڈرڈ SQL کے اندر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ان کی list بھی بتا دے گا جو Microsoft SQL کی ہیں یا PL SQL کی ہیں یا Oracle SQL ہیں آپ کو یہ ساری جو ہے نا اس کے اندر ٹیکس ہے یہ نظر آر یا ٹیکس کے اندر ٹیکس 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 ٹھیک ہو گیا ادھر ویریابل کریکٹر یا کریکٹر ہے لیکن دونوں صورتوں میں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے کریکٹر ویلیوز یا دوسری ویلیوز جو ہو سکتی ہے تو ڈیٹا ٹائپس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور ان کی لیمٹس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ کافی امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے آپ کے پاس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جی آگے ہمارے پاس اس کو دیکھتے ہیں ہے اور باقی یہ ٹیبل ان کے فیلڈز اور ان کی پرائیمری کی لکھی ہوئی ہے سب سے پہلی create table command ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ create table command جو وہ table کو create کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا جو اصل syntax ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ column کے نام جو کمانڈ ہے اس کا syntax کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو use کرتے ہیں اور یہاں پر example کے ساتھ ہم دیکھیں گے یہ create table کی command ہے یہ کمانڈ کر کے لکھا ہے کہ آپ create table اور table کا نام لکھیں گے اس کے بعد لکھنے کے بعد اور یہ بریکٹ بند ہو کے جو آپ کے column جتنے ایک تو اس طرح جو آپ یہ ایک example دی یہ جیسے person کے نام کا table person id last name first name address city یہ سارے attributes ہیں columns جو ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں یہ سارے data ڈیٹا ٹائپ اور یہ Microsoft SQL کے حساب سے data ٹائپ لکھے int variable character اور اسی طرح وار چار جو جو ہے وہ ساتھ جو ہم ڈیفرن options ڈیوز کرتے ہیں جیسے table جب بناتے ہیں تو ہم نے primary key کو بھی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو primary key کو ڈیفائن کرنے کے لئے primary key کا constraint جو ہے جیس نل constraint ایسی طرح primary key کا constraint ہے اس کا syntax کیا ہے کہ آپ table میں سارے field ڈیفائن کرنے کے بعد آخری line آپ کی کیا ہوگی کہ آپ primary key کا reserve world لکھ کے اور اس field کا نام parents میں لکھتے گے جس کو آپ primary key بنانا چاہتے ہیں تو یہ table اوپر define ہونا ہوگا تو تبی آپ اس کا نیچے اس کا نام mention کر سکتے ہیں یہ syntax ہے create table کی command کے اندر primary key کو define کرنے کا دوسرا syntax اس کا کیا ہے کہ آپ جو فیلڈ ہوتا نا اس کے آگے یہ not null جو ہے یہ primary key constraint کا حصہ نہیں ہے not null ایک علیدہ سے constraint ہے unique ہونا not null ہونا تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے اس کا ہے وہ یہ ہے int id space int or space اس کے آگے آپ primary key لکھتے تو یہ syntax ہے کہ یہ table بھی create ہو جائے گا اور اس table کا primary key جو ہے وہ بھی اس کے اندر جانا وہ define ہو جائے جی ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم alter table کی statement کے پر ٹھیک ہے alter table یہ ہے یہ پہلے سے بنے table کی definition کو change کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے table آپ نے create کر لیا اور اس table کے structure کے اندر آپ کوئی change کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی change ہے یعنی وہ change add کی صورت میں ہو سکتی ہے table کا پہلے آپ نام دیں گے آپ column add کرنا ہے آپ نے یا کوئی column اس میں سے آپ نے ختم کرنا ہے یعنی بنایا تھا آپ نے اس کو drop کرنا ہے یا ایک table اس کو rename کرنا یا پہلے سے table موجود ہے column موجود ہے اس column کا size یا کوئی بھی parameter اس کا مزید وہ آپ set کرنا ہے یعنی alter table کی command کی مدد سے آپ table کا جو پہلے پہلے سے بنا ہوا table ہے اس میں نئے column کو add کر سکتے ہیں نئے column کو change کر سکتے ہیں drop کر سکتے ہیں یا اس کو rename کر سکتے ہیں alter table کی command سے یعنی columns جو ہیں غیر ہے آپ میں جب table بنایا تو اس میں columns تو ہیں نا آپ زیادہ کرنا ہے کم کرنا ہے یا کوئی بھی ایسی value آپ نے دے نہیں ہے تو دے سکتے ہیں اگر بات کریں تو اس کے parts ہیں table ہوگا اس میں column ہوگا column جو نیا ڈالنا ہے وہ لکھا جائے گا type اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اسی کرا کوئی attribute اس کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ attribute آپ اس کا سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ alter table کی ہمارے پاس command ہے اور اس کا syntax ہے آپ کے پاس چھلیں اگر آکے دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس alter table کی command ہے ٹھیک ہے W3 school کے اوپر میں نے کھا یہ تھوڑا سا syntax ہو جاتا ہے جیسے کچھ examples بھی ہوں گی اور syntax بھی ہمارے پاس باز ہوگا اس example کو دیکھیں کہ customer table کو change کر دو اس میں email نام کا field ہے اسے drop کر دیا جائے یعنی drop column drop بھی keyword ہے column بھی keyword ہے اوپر آکر دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم add کر کریں گے تو اس طرح یہ نام اور size یہ mention ہو جائے گا یہ پر دیکھیں آپ اگر modify کے column میں change آتا لیکن یہ دیکھیں sql server اور microsoft access ہے تو پھر یہ alter کے اندر alter class کے alter table تو command ہے اور oracle کے اندر ہے تو modify class کے ضرگ آپ existing column یا attribute کو change کر سکتے ہیں جو پہلے سے اس کے اندر موجود ہے یہ تھوڑا سا difference ہے اس مدین میں رکھ لیجئے کہ oracle کے اندر modify ہے اور sql server کے اندر alter ہی کی class کے ذرگے آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آجیں جی آپ ان دو commands کے اوپر create db کے ذریعے آپ database کو create کر سکتے ہیں create لکھیں آگے database کا نام لکھیں اور اس کے پاس database لکھ اس کا نام لکھ سکتے ہیں پھر یہ database create ہو جائے drop db کے ذریعے آپ database کو drop کر سکتے ہیں ڈھیک ہے drop لکھیں گے database keyword لکھیں گے اس کے بعد اس database کا نام لکھیں گے جسے آپ drop کرنا چاہتے ہیں کسی طرح create table سے create ہو جاتا ہے create db سے db ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس data definition language data manipulation language جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم different operation perform کرتے ہیں اور یہ non procedure language ہے procedural اور non procedure میں ہم نے last lecture کرنا یہ جانے اور آپ کا db ms جانے اور آپ کا sql کا structure جانے اس چیز کو ہم نے define نہیں کرنا یہ fourth generation language کی ساری properties اس کے اندر موجود ہیں جو کہ third generation کی جو پرانی languages تھی ان کے ساتھ comply نہیں کرتی جو data manipulation language ہے یہ retrieve کرنے کے لیے modify کرنے کے لیے data کو استعمال ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس insert کی command data کو داخل کرنے کے لیے select اور update کی commands ہیں data کو change کرنے کے لیے modify کرنے کے لیے یا retrieve کرنے کے لیے تو یہ تین بڑی command ہے insert سے ہم start کرتے ہیں insert command جو ہے records کو داخل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس کا basic سنٹیکس ہے جس کے اندر ٹیبل کا نام آئے گا کولم کی لسٹ آئے گی ویلیوز آ جائیں گی اس کے بات اس کو بھی اسکویل میں دیکھتے ہیں آکھے ٹھیک ہے تو اس میں آگیا جی ہمارے پاس یہ آگیا insert into دیکھے تھوڑا سا بہتر کر کے لکھا ہو ہے کہ insert into لکھیں ٹیبل کا نام لکھیں اور سارے کولم جن میں اپنے ڈیٹا فیڈ کرنا ہے وہ لکھیں اور ویلیوز کے بعد آپ کو ویلیوز لکھتے ہیں جو آپ داخل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ایک ایسیمپل دی ہے اس نے جی ڈیمو ڈیٹا بیس ہے یہ اس میں ریکارڈ پہلے سے موجود ہے اور اب ہم اس میں ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ داخل کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے فریلز کے نام ہے یا اٹریبیوٹس کے نام ہے کولم لسٹ ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک ایڈیو جو ہے جتنے آپ کے کولم ہوں گے اتنے ہی آپ کی ویلیوز ہونی چاہیے اور یہ ویلیوز جو سنگل پاسٹرافی کے اندر ہیں اس سے مراد ہے کہ یہ ساری ویریابل کریکٹر ٹائپ کی وار چار ٹائپ کی جو ہے نا یہ ویلیوز ہیں اگر کوئی نمبر ہوتا تو پھر یہ وار چار کے بغیر اس نے ہونا تج ابھی چونکہ یہ نمبر اس میں کوئی بھی نہیں تو اس لئے سارے کے سارے ساتھ ہی استعمال ہو رہے ہیں تو یہ جو کولم نیمز ہیں ان کا سیم ہونا بھی ہمارے پاس ضروری ہے اس کو نمبر کر دیکھتے ہیں آپ ایک سے کم سارے کولمز کی بجائے دو کولم ہے تو دو تین ہے تو تین اور اسی طرح آپ جتنے کولمز دیں گے نہ ایڈ کریں گے اتنی ہونے چاہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں سات کولم ہے ٹوٹل تو تمام کا نام دیا گیا اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو پھر دیکھیں بغیر اس کے بھی یہ رن ہو جاتی ہے اگر آپ کولم کی تدات نہ بھی دیں صرف آپ کو پتا ہے کہ سات کی سات ہی دینی ہے تو پھر بھی یہ رن ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ رو اس کے اندر افیکٹ ہو گئی ہے وہ بتا رہا ہے کہ پہلے بانوے تھے ریکارڈ تو اب ہم اس میں چینج کرتے ہیں اور چینج کر کے دوبارہ اس میں اس پہری کو رن کریں گے نا تو دیکھیں گے ریکارڈ کی تدات 93 ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریکارڈ اس کے اندر فیڈ ہو چکے ہو گئے اب یہ چھے فیلڈ ہیں کسٹمر نیم ہے کانٹیکٹ ہے ڈریس ہے سیتی ہے کوسٹ نیم ہے اور یہ چھے فیلڈ ہیں چھے ہی ویلیوز ہم نے اس کے اندر دی ہوئی ہیں اب ہم اگر ٹرائی کرتے ہیں ان کو بغیر فیلڈ نیم کے میرے کرنے کی ہم نے اس کو ختم کیا تو یہ میں کہہ رہا اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ایرر ہے وہ دیکھیں کہ سٹرینج کے اوپر ہم نے پاسٹروفی نہیں لگائی جس کی وجہ سے اب بھی ہم اسے رن کریں گے تو اس میں ایرر دے گا چونکہ اس کی پرائیمری کی ویلیو مس ہے وہ کہہ رہا ہے سات کالم میں ویلیو چھے دے رہے ہیں اگر آپ بغیر اس کے یوز کریں گے تو آپ کو سات ویلیو اس کے اندر دینی چاہیے چھے ویلیو کے ساتھ یہ انٹر نہیں ہوگا اگر آپ کالم کے نام بھی سپیسی فائی کریں اور سات میں ویلیو بھی سپیسی فائی کریں جیسا کہ پچھلے سیڈیکس میں ہمارے پاس تھا یہ ایک فیلڈ ہے چار ہی ویلیو ہم نے دے دی 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 دوسری قابل گور بات اس کے اندر یہ چار ہے اس کے کوئی سنگل کوماز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نمبر فیلڈ ہے جو ہم اس کے اندر کر رہے ہیں یہ چیز پہلے بھی میں نے آپ کرتا ہی یہ جہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کورس ہی کا تیبل ہے لیکن دو کولمز کے اندر ہم ویلیو کو فیلڈ کر رہے ہیں سی آر کوڈ کے اندر سی آر نیم کے اندر تو اس کے بعد ہم نے ویلیوز کے اندر بھی دو ویلیوز ہی دینی ہے آپ کی ویلیوز کی تداد اور آپ کے کولمز کی تداد ایک ہو ہونی چاہیے آپ کی ویلیو کی نیچر اور آپ کے کولمز کی جو ڈویمین ٹائپ ہے وہ بھی سیم ہونی چاہیے آپ نے ٹھیک ہو گیا اب آجا پہ ہیں جی ہم سیلیک سٹیٹمنٹ کے اوپر جو موسٹ وائیڈلی یوزڈ اسکویل کمانڈ ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ سٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس کولمز کو روز کو سیلیکٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم سیلیکٹ بھی یوز کرتے ہیں مختلف اس کی کلازز ہیں زیادہ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ساری کلاز کو دیکھ لیں یہ کرلی بریسز میں لکھا ہو ہے کولم نیم یا سٹیرک فرام ٹیبل نیم تو اس سے یہی مراد ہے کہ آپ نے یہ سنٹیکس ضرور فالو کرنا یعنی سیلیکٹ اور فرام ٹیبل کا نام یہ چیزیں تو کمپلسری ہیں اس کے بغیر تو یہ رن ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ چیزیں سلیکٹ کا ہونا یا سٹیرک یا ٹیبل کے نام کا ہونا آپ سارے اٹریبیوٹس بھی منشن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سٹیرک کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ ساری سارے ٹیبل کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ ٹیبل ہے تو آپ اس کی اگزیمپل کرتے ہیں جی ہم دیکھ نا جب ایتری سکول پہ جا کے تو اس سے ہمیں زیادہ آئیڈیا اس کا ہو جائے گا کہ کس طرح سے سلیکٹ سٹیٹمنٹ کام کرتی ہے اور اس میں کالنمز کو کیسے منشن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کس طرح سے منشن کر سکتے ہیں یہ جو ڈمی ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر کام کر دیکھیں دو کالنمز ہے تو دو کالنمز ڈیٹا آپ کے سامنے آگئے دو کی وجہ مٹا کے ہم سٹیرک لکھتے ہیں پورے ٹیبل کے تمام ریکارڈ اور کالنمز ہمارے سامنے آگئے ہیں ہم اس میں ویر کلاس یوز یعنی جو ریکارڈ آپ کے پاس آئیں گے ان کے اوپر آپ نے کوئی کوئی کنڈیشن لگا دی اور اس کنڈیشن میں آپ سارے بولین آپ آپ سکتے ہیں لوجیکل آپ لکھتے ہیں جو ویر کلاس ٹھیک ہے جو ویر لکھا اس کے بعد ہم نے سیٹی لکھا یہ دیکھیں سیٹی ایکوال اور اور برلین لکھ کے ہم اس کو رن کریں گے تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی ریکارڈ اس نائنٹی ٹھیک ریکارڈ میں موجود ہے جس کی سیٹی کے اندر برلین ہے لیکن اس نے منشن کر دیا بغیر ویر کے کریں گے تو آپ ساری روز آپ کو نظر آرہی اور ویر کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو جو مطلب روز ہے وہ رسٹریکٹ ہو جائے گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی ویر کلاس کے ساتھ لندن اور رن کرتے ہیں تو ہمیں اچھا کوئی ریکارڈ نظر نہیں آیا ٹھیک ہے ہم نے لندن کے اندر جو ایل جو اس ٹیپیٹل نہیں لکھا تو جو ایکوال operator یہ چیک کرتا ہے equal جیسے آپ capital L لکھ دیکھیں گے آپ کے سامنے کے سارے ریکارڈ بلکل نظر آگئی ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم لکھتے نا operator تو پھر اس نے small L کے ساتھ ہمیں شو کر دینا تا ریر کو دیکھیں ام نے small بھی لکھا greater بھی لکھا ہمارا الیس کیا آتا ہے آپ ایک ایٹریبیوٹ کی بجائے آپ اس کا نام کو یار یوز کرنا چاہتے ہیں ایٹریبیوٹ کا نام تو وہ ہے جو آپ نے ST name ہے now ST name to student name ہوتا ہے تو اسی ہم الیس کو یوز کر دیکھتے ہیں وہ کیسے یوز ہوگا یہاں پہ ہم city کومہ آگے جو نام بھی لکھیں گے دبل قوٹیشن کے اندر وہ اس فیلڈ کا الیس بن جائے آپ دیکھیں آپ نے country name لکھا تو اب آپ اپنا result دیکھیں country کی بجائے کیا لکھا ہوا نظر آرہ ہے آپ country name لکھا ہوا نظر آرہ ہے یہ الیس کہلاتا ہے select command کے اندر الیس کا بھی استعمال کر سکتے کسی طرح select کے اندر بہت variety ہے یہ ساری آپ کو دیکھنا ہے distinct کا key ورڈ ہے منفرد records کو تلاش کرتا ہے اگر ایک ہی ریکار ریکار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر تو اس reputation کو ختم کر نا چاہتے ہیں تو آپ distinct class کا استعمال کر سکتے ہیں distinct کا alt ہے all ہے distinct کے alt all کی class ہے all کو use کر لیں یا distinct کو use کر لیں ان classes کا آپ کو idea ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں all اور distinct دونوں میں سے کسی ایک کو use کر سکتے ہیں اگر آپ نہ لگائیں distinct تو یہ by default all کے اوپر کام کر رہا ہے آپ کا یعنی اگر all لکھیں تب بھی ٹھیک ہے برنہ select all understood ہے یہ by default ہے لیکن distinct اگر آپ نے کرنا ہے تو کرنا پڑے گا اب ہم بات کرتے order by class کے اندر ہم mention کرتے ہیں کس نام سے ہم نے ترتیب لگانی ہے اور ترتیب ascending میں لگانی ہے یا descending میں لگانی order by بھی key word ہے ascending اور descending بھی جو ہے اس کے اندر key word ہے آپ کے record جو output آپ کی آتی ہے select statement سے اس کو آپ کس column کے حساب سے ترتیب لگانا چاہتے ہیں اگر آپ order by class کو use نہیں کرتے تو primary key کے حساب سے اس کی ترتیب پہلے لگی ہوتی ہے لیکن آپ order by کے ذریعے اسے change کر سکتے ہیں ہم اسی کو پہلے سٹیرک کر لیتے سارے فیلڈ ہمیں نظر آجائیں جہاں پہ سٹی لندن ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چھے ریکارڈ آگئے اور اگر ہم اس کی ترتیب دیکھیں تو یہ customer ID کے حساب سے arrange ہے ہم چاہتے ہیں کہ customer name کے حساب سے اس کی arrangement کر دیں اس کے لیے ہم where class کے بعد جا order by لکھیں گے ویسے capital دیکھیں گے کہ آپ اس کو order بائی کر دو customer run کریں تو اب آپ یہ نام ہے ascending order میں ہے a b c اور یہ دیکھیں a سے z کی طرف ہے آگے اگر آپ mention descending اب وہی نام جو ہے وہ دیکھیں الٹ ہو گئے یعنی z سے ایک طرف ان کی ترتیب جو نا وہ لگی ہویا order by class کے ذریعے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح اور بہت ساری sql کے اندر select statement کے ساتھ جو ہیں جو فردر آئیں گی اس کے بعد آگئے جی functions نا functions کیا ہیں یہ predefined commands ہیں one word command ہے جو values کے اوپر کام کرتی ہیں sql کے اندر built in functions موجود ہیں جو mathematical nature کے بھی ہو سکتے ہیں جیسے abs round sin sqrt ہے ٹھیک ہے نا ان تمام کے نام اور ان کے functions آپ کو تھوڑے تھوڑے یاد ہونے چاہیئے کم از کم جو مشہور functions ہیں ان کا تو آپ کو idea ہو نہ کسی طرح دیکھیں lower rapper sub string date type کے ہیں system کے ہیں یہ different categories ہیں جو functions اس کے اندر موجود ہیں بڑا مشہور function جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں پہلے جی تو اب آپ دیکھیں کہ order by کے اندر یہ ہم کاؤنٹ کا بڑا مشہور function ہے بہت ہی مشہور function ہے یہ ریکار کو کاؤنٹ کرتا ہے یہ جس طرح select سٹیرک سارے ریکارڈ لے کے آتا ہے تو یہ سارے ریکارڈ میں ان کی تداد صرف دیکھتا ہے اب ہم نے اسے کہا لندن city جن کا ہے ان کی تداد بتا دو تو اس نے بتایا کہ 6 ان کی تداد ہے بلکل اسی طرح اور بہت سارے functions ایسے SQL کے اندر stored procedures functions اس نام ان کو دیا جاتا ہے یہ چنل مشہور function دیکھ دکھا ہے اس میں average count ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد آگے جی group by class group by class کو نام select کے اندر use کرتے ہیں data کو group کرنے کے لیے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کسٹمر کے اندر ایک ملک کے کتنے low کسٹمر موجود ہیں اب ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ایک ملک کے جن کا country name یہ ہے نا تو وہ آج ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں آپ کے سامنے نا کاؤنٹ کرو کسٹمر id کو اور اس کے بعد کنٹری جہاں پہ گروپ یعنی کنٹری کے حساب سے ان کو کلپلیٹ کر لو یہ کنٹری ارجنٹینہ کے تین لوگ ہیں یعنی وہ جو 93 ریکارڈ کی ہم بات کر تھے اس میں اس نے کنٹری کے حساب سے ان کی تعداد کو کاؤنٹ نے تعداد گن لی اور کنٹری نے جو گروپ نگ کر کے بتا دیا کہ کون کون سا ملک جو ہے اس کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں یعنی ہم پتا کرنا چاہتے تھے کہ 93 لوگوں میں سے کس کس ملک کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو ہم نے اس کو گروپ بائی کنٹری کر دیا تو جیسے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری کلاس سلیکٹ کے ساتھ چڑی ہوئی ہیں ان کا آپ کو سکول سے آپ نے پڑھ لینا ہے جیسے یہ ڈسٹینٹ کلاس کتنے ہی نام آپ کو یاد آرہے ہیں تو ان کلاس کو آپ نے خود سے دیکھنا ہے میں یہ رکمنٹ کروں گا کہ ان کو ایک دفعہ گو تھو کر لیں ٹوپ کا تھا ٹھیک ہے ہیونگ کا ہوگا اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی کلاس جو نا وہ سلیکٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے سلیکٹ ہے اپ ڈیٹ ہے اور انسرٹ ہے انہی کے بارے میں زیادہ تر questions جو ہیں جیسے یہ دیکھیں اب having کلاس آگی یعنی چند کلاس تو بہت مشہور having group by ان میں جو records آپ نے group کیے ہیں ان کو مزید آگے آپ filter کرنے کے لئے استعمال کرنے جی تو یہ classes میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اور ان کو آپ نے خود سے جو پڑھ لینا ہے جتنی بھی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں joins جوائنز کی ساب کی definition with example with table previous lecture میں بتایا جا چکا ہے car teach product کیا ہے inner join کیا ہے outer join کیا ہے سارے joins کے بارے میں آپ کو already جو ہے وہ بتایا بقاعدہ وہاں پر tables اور ان کے نتائج دکھا کے جو آگیا تھا لیکن آپ کو اس کے syntax کا اندازہ ہونا چاہیے کہ join جب لکھتے ہیں تو ان کا syntax کیا ہوتا ہے join کے اندر جو پہلی change آتی ہے وہ تو field کا نام لکھتے ہوئی آجاتی ہے یعنی آپ جب field کا نام لکھتے ہیں نا یہ order ہے اور customer ہے دو table ہیں ان کا join لکھتے ہیں یہ دیکھ mention کریں کہ یہ اس table کا نام ہے dot operator کے ساتھ آپ اس field کا نام بھی mention کریں گے اس کے بعد جو type ہوگی وہ join لکھیں گے اور اس کے بعد وہ بتائیں گے primary کی جس field کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو join لگانا چاہتے ہیں اور try کریں گے تو آپ کو اس کے آرہا ہے order کے table میں سے دو table میں سے دو column آپ کے ساتھ سامنے آرہے ہیں ٹھیک ہے بارال اس کے جتنے بھی syntax ہیں جتنا بھی اس کا practical ہے یہ آپ نے خود سے کر لینا ہے اور یہی تقریبا SQL کے اندر جو ہیں جو total commands ہیں joins ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے classes بڑی ہیں وہ سارے کی ساری اس کے اندر ہیں جی میں امید کرتا ہوں جی کہ آپ کو ان کا syntax باقی کا بھی آپ دیکھ لیں گے اور اس syntax کو تھوڑا سا آپ ذہن میں بٹھا لیں گے left join اب left join کو دیکھنے تو یہ diagram آپ کو بتا رہی ہے یہ diagram بتا رہی ہے اگر آپ رائٹ کی بات کریں گے تو یہی ایکویشن جو ہے یہ الٹ ہو جائے گی آپ کے ساتھ برحال ان کی تفصیل examples کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے اسی لیے ان کو مزید دوبارہ سے discuss نہیں کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے اور آگرے آگا جی excess control یہ وہ security کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے لینگویجز میں پڑھا تھا data definition language data manipulation اور data control language تو grant اور revoke جو ہیں یہ data control languages کی command جس کے ذریعے data base کے users کو privileges جو کون سا user کس table اور view کے رائٹ read یا update delete کے rights رکھتا ہے privileges رکھتا ہے یہ اس کا basic syntax ہے grant میں کتنی قسم کی privileges ہوتی ہیں یہ آپ یاد رکھ لی جی گا objects کیا ہوتے ہیں user کون کون سے ہیں ان چیزوں کو نہ آپ نے خود سے پڑھ نا ہے سیلف سٹڈی آپ نے ٹھوڑی سی کرنی ہے چونکہ ہر بندے نے اپنے مختلف کے مطابق database تھا وہ میں نے آپ پڑھا دیا اس سے زیادہ مجھے database آتا بھی نہیں جتنا مجھے آتا تھا آپ یقین کریں practically تو ظاہر ہے میں آپ کو نہیں کر دکھا سکتا چونکہ practically مجھے ہو سکتا ہے میں database کو design بھی کرتا ہوں لیکن باقی theoretically یہ سارا database سے میں نے پہلے دن ہی آپ کو کھا دیا تھا کہ teaching جو ہوتی ہے نا یہ اسی سے انسان سیکھتا ہے teaching teach you بے شک آپ teacher ہیں لیکن یہ اصل میں آپ ہی کو سکھا رہی ہوتی ہے تو جو سلیبرز ہم نے پروپوز کیا تھا گیٹ سے اور ادھر سے database کا ایک دو چیزیں آپ کو نظر آ رہے جیسے یہ بیٹری مجھے نظر آ رہا ہے یہ آپ خود سے کریں گے اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بیسٹ آف لکھ بہت